کسان بھائیوں اگر آپ کی بھی گیہوں کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں تو اس عوصہ پر کسان ساتھیوں آپ کو اپنی گیہوں کی فصل میں ان تین گلتیوں کو بول کر بھی نہیں کرنا چاہیے یدی بالیاں نکلتے سمیہ پر آپ ان تین گلتیوں کو کریں گے تو کسان ساتھیوں آپ کی جو گیہوں کی پیداوار ہوگی وہاں بیس سے لے کر پچیس پرسنٹ تک کم ہو سکتی ہے تو کسان بھائیوں گیہوں کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیہ پر ہوا کونسی گلتی ہیں جن کو آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا ہے جاننے کے لئے کسان بھائیوں اس ویڈیو کو بھی نہیں اسکیپ کیے انت تک ضرور دیکھئے گا آج آپ کو کسان ساتھیوں کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ساتھ کسان ساتھیوں ادھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب کر بھی کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں جب ہماری گیہوں کی فصل جو ہے اس میں بالیاں نکلنا شروعات ہو جاتی ہیں یا پھر کسان ساتھیوں بالیاں نکل چکی ہوتی ہیں یا جو اوستہ ہوتا ہے یا جو سمیہ ہوتا ہے ہماری گیہوں کی فصل کے لئے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے کسان بھائیوں یدی اس اوستہ پر آپ صحیح سمیہ پر صحیح کاری کر لیتے ہیں تو کسان بھائیوں ہم اپنے گیہوں کی جو پیداوار ہے اس سے دو سے لے کر کے تین کونٹل تک بڑھا سکتے ہیں یدی کسان ساتھیوں ہم کیاں پر گلتیا کر دیتے ہیں صحیح سمیہ پر صحیح کاری کو نہیں کر پاتے ہیں تو ہم نے جو کسان ساتھیوں ابھی تک محنت کی ہے وہ چاوپٹ ہو سکتی ہے ہماری جو گیہوں کی پیداوار ہے وہ بیس سے پچیس پرسنٹ تک گھڑ سکتی ہے کسان بھائیوں نمبر ون پر جو گیہوں کی فصل میں بالیاں نکلتے سمیہ آپ کو جس گلتی کو بھول کر بھی نہیں کرنا ہے کسان ساتھیوں ہوا ہے پریابت ماترہ میں نمی کو بنائے رکھنا اگر اب جب گیہوں کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں اس سوستہ پر کسان ساتھیوں بہت سارے کسان بھائی جو ہیں اپنی گیہوں کی فصل میں سچائی نہیں کرتے ہیں جس سے کسان ساتھیوں کافی زیادہ نقصان انہیں گیہوں کی فصل میں دیکھ سکتے ہیں سچائی نہ کرنے کی وجہ سے ہماری گیہوں کی فصل میں نمی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے کہ بالیوں کا سائد چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بالیوں میں اچھے طریقے سے دانوں کا بھراو نہیں ہو پاتا ہے تو نمبر ون پر کسان ساتھیوں جب بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں اس سوستہ پر آپ کو ہلکی سچائی ضرور کرنی چاہیے یدی اس سوستہ پر آپ اپنی گیہوں کی فصل میں ہلکی سچائی کریں گے کسان ساتھیوں تو کئی سارے رامبان فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے کسان بھائیوں آپ کے گیہوں کے پودے کی جو نمی کی کمی ہوگی اس کی پورتی ہوگی اس سے آپ کا جو گیہوں کا پودہ ہے اس میں سندر اور سوست بالیوں کا نرمار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بالیوں کا سائج بھی بڑھا ہوگا اس کے ساتھ کسان بھائیوں بالیوں میں دانیں اچھے طریقے سے بھریں گے دانے کی کوالیٹی بھی نمبر ون پر چلے گی تو کسان بھائیوں نمبر ون پر آپ کو اپنی گیہوں کی فصل میں بالیاں نکلتے سمجھیں ہلکی سی سچائی ضرور کرنی چاہیے اس کے لئے کسان ساتھیوں نمبر دو پر بالیاں نکلتے سمجھیں آپ کو جس گلتی کو نہیں کرنا ہے وہاں کسان ساتھیوں دماؤں اور اسپریے کا پریوک کرنا ہے کسان ساتھیوں جب ہماری گیہوں کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں اس عوستہ پر ہماری جو گیہوں کی فصل ہے اس میں کئی پرکار کے فنگس والے روگوں کا اٹیک دیکھنے کو ملتا ہے میں آپ کو کسان ساتھیوں یا بالکل بھی نہیں بول رہا ہوں کہ بالیاں نکلتے سمجھیں آپ کو بالیاں فنگی سائٹ کا اسپریے کر دینا چاہیے لیکن کسان بھائیوں آپ کو بالیاں نکلنے پر کچھ فنگی سائٹ کا پریوک جرور کرنا چاہیے جس سے کی آپ کو بہتر ریزلٹ دیکھنے کو ملے اور جو آگے جا کر جیسے پیلہ رتوبہ والی بیماری ہمارے کھیت میں لگنے کا چاند سے رہے گا وہ کسان بھائیوں بلکل ختم ہو جائے گا تو کچھ ہلکی فنگی سائٹ کا ایک بار جرور اس سمائے پر روپیوک کریں جس سے کی آپ کو فنگی جنید بیماریاں دیکھنے کو نہ ملے اس کے ساتھ ساتھ کسان ساتھیوں سمائے سمائے پر کیت کا نریچھن کرتے رہے جس سے کی اگر یدی ماہو جیسے کیٹو کا آپ کی گیوں کی فصل میں اٹیک ہو رہے تو کسان ساتھیوں ان کو تورنت سے تورنت ختم کریں جس سے کی آپ کی گیوں کی فصل میں کیٹو کا اٹیک نہ ہو اس کے ساتھ آپ کی گیوں کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوں تو آپ کو کیت میں نریچھان کرتے رہنا ہے آتے جاتے رہنا ہے فصل کا بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنا ہے لیکن کسی بھی پرکار کا کوئی بھی فنگس یا نیت روگ آپ کو دیکھ رہا ہے تو شروعات میں ہی اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے ایک ستہ سا فنگی سائٹ جڑال کر آپ کو سماپت کر دینا ورنہ آگے جا کر آپ کا مہنگا پڑ جائے گا کسان بھائیوں فنگس یا کیٹو کا اٹیک کرنے شروعاتی روگ پر کسان بھائیوں اگر ہم اس روگوں کو اٹیک کر لیں گے تو جو خرچ ہوگا وہاں بہت کم لگے گا اور روگ جو ہیں وہ جل سے سماپت ہو جائیں گے پیدوار میں ہماری گیوں کی فصل میں کوئی بھی زیادہ نقصہ نہیں ہوگا کسان ساتھیوں جب بھی بالیاں نکل رہی ہو تو بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنے یہ فصل کی کسی بھی پرکار کے روگ بیماری کا اٹیک آپ کے پودے پر نہیں ہونے دینا اب کسان ساتھیوں نمبر تین پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو ہے جو گلتی آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا ہے گیوں کی فصل میں کسان ساتھیوں کیا ہوتا ہے جب گیوں کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں اس عوستہ پر بھی جو ہماری گیوں کی فصل ہے اس میں کچھ پرکار کے خاد اور ارورکوں کی اوشکتہ ہوتی ہے کسان بھائیوں یادی اس عوستہ پر ہم اپنے گیوں کی فصل میں صحیح ماترہ میں صحیح ارورک کا چناؤ کر لیتے ہیں تو کسان بھائیوں مجھے ہی آ جائے گا ہماری جو گیوں کی پیداوار ہے اسے ہم بیس سے لے کر کے پچیس پرتیسط تک آسانی سے بڑھا سکتے ہیں کسان ساتھیوں بالیاں نکلتے سمیہ کی عوستہ پر بھی اب کسان ساتھیوں کچھ کسان ساتھی کیا کرتے ہیں کہ جب گیوں میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں اس سمیہ پر کسی بھی پرکار کے خاد اور ارورک کا پریوگ نہیں کرتے ہیں اور کسان بھائیوں کچھ کسان ساتھی تو ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالیاں نکلنے کے بعد بھی اپنے گیوں کی فصل میں صرف یوریا کا ہی پریوگ کرتے ہیں جو بلکل بھی غلط ہے بلکل ہانی کار ہے کہ آپ گیوں کی فصل کے لیے اب جب گیوں کی فصل میں بالیاں نکل رہی ہوتی ہیں اس عوستہ پر کچھ خاص ارورکوں کی عوشکتہ ہمارے گیوں کی فصل کو ہوتی ہے جیسے کسان ساتھیوں نمبر 1 پر جو ہے نپکی جیرو باؤن 34 پلس اس کے ساتھ بورون اگر بالیاں نکلتے سمائے پر آپ نپکی جیرو باؤن 34 اس کے ساتھ میں بورون کا اسپرے کر دیتے ہیں تو کسان ساتھیوں آپ کو بہترین ریزلڈ دیکھنے کو ملے گا کافی سارے فائدے آپ کو اپنی گیوں کی فصل میں دیکھنے کو ملے گا نپکی جیرو باؤن 34 میں کسان ساتھیوں 0.03 نائٹروجن پائے جاتا ہے جس کی اوشکتہ آپ کے گیہوں کی فصل کو بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ 22% فاسفورس کی ماترہ پائی جاتی ہے جس کی اوشکتہ کچھ ہمارے پودے کو کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کسان بھائیوں 34% اس میں پھوٹاش کی ماترہ پائی جاتی ہے جس کی سب سے زیادہ اوشکتہ ہمارے گیہوں کے پودے کو اس سمائے پر ہوتی ہے بالیاں نکلنے پر کسان ساتھیوں آپ جب 0.34 کو اپیو کریں گے تو کافی بیش ریزلٹ ملے گئے اس کے ساتھ جب بوران کا اپیو کر لیتے ہیں تو جو نپ کے 0.34 کی طاقت ہے وہاں دگنی ہو جاتی ہے جیسے کسان بھائیوں یدی اس عوستہ پر اس کا پریوک کریں گے تو کسان ساتھیوں آپ کی گیہوں کی فصل میں جو بالیاں آئیں گے وہاں بالیاں جو ہے لمبی ہوں کی ان کا سائج بڑا ہوگا سوست بالیوں کا نرمار ہوگا اس کے ساتھ کسان بھائیوں بالیوں میں جب دانے بھریں گے تو دانے کی کوالیٹی آپ نے کسان ساتھیوں دیکھی ہوگی کچھ کسان ساتھیوں کے جو گیہوں کی فصل اس میں پتلے کمجور اور ٹڑھے ملے دانے کا بھارا ہوتا ہے جو کسان بھائیوں اس عوستہ پر جو کلتی کرتے ہیں خاص اسپری اور اورورکوں کا پریوک نہیں کر پاتے ہیں ان کی فصل میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے تو کسان بھائیوں جب آپ اس خات کا پریوک کریں گے نپ کے 0.34 اور بوران کا تو آپ کے گیہوں کی فصل میں بہت شاندار طریقے سے دانے کا بھرا ہوگا دانے کی کوالیٹی بہترین ہوگی گیہوں کے دانے آپ کے موٹے چمکدار اور سندر وجندار ہوں گے جس سے آپ کو بمپر پیداوار پرابت ہوگی کسان بھائیوں ساتھی کئی سارے انرے فائدے بھی ہوں گے جیسے کی ہمارے گیہوں کی پودے کی جو روک پرتی رودک چھمتا ہے اس میں بھی کافی زیادہ وردھی ہو جائے گی بھاوشے میں یدی چھوٹے موٹے روکوں کا بھی اٹائک ہوتا ہے تو ہمارا پودہ جو ہے اس کو سہن کر جائے گا اور کسان بھائیوں ہماری جو گیہوں کی فصل ہیں اس کا تنہ کافی زیادہ مجبوط ہو جائے گا پوٹا آش کی وجہ سے جس سے بھاوشے میں جب تیج ہوای چلیں گی تو کسان ساتھیوں ہمارا پودہ جو ہے اس کے لیے تریار رہے گا تنہ مجبوط رہے گا تو ہماری جیہوں کی فصل کی گرنے کی سمباؤنا ہے وہاں بھی کافی زیادہ کم ہو جائے گی اب ساتھ ہی یدی ہم گیہوں میں گورو برون کے کچھ فائدے کی بات کریں تو برون سے جو ہے فلفول بہت اچھے طریقے سے بنتے ہیں اس کے لیے کسان ساتھیوں گیہوں کی بالیوں میں ٹھوس اور چمکدار دانے بڑھتے ہیں یدی کسان بھائیوں فائنلی ہم ان دونوں ارورکو کی ماترہ کی بات کریں کیونکہ کسان ساتھیوں یدی ہمیں سو پرسنٹ ریزلٹ لینا ہے تو ہمیں صحیح ماترہ میں ارورکو کا پریوک کرنا آوت تین تاوشک ہے سب سے پہلے کسان ساتھیوں آپ کو ان پی کے جیرو باون چونتیس ہے اس کی ماترہ آپ کو لگ بھگ ایک کلو گرام لینا ہے اور ساتھی سو سے لے کر ایک سو بیس لیٹر پانی میں گول بلا لینا ہے اس کے علاوہ اسی میں کسان بھائیوں ماترہ آپ کو سو گرام بورون کی ماترہ لینا ہے پاورڈر فارم والا ہے دونوں کو ملا کر ایک ٹنگ کی میں اسپری بنا لینا ہے اور ایک سو بیس سے ایک سو چالیس لیٹر پانی میں گول بنا کر کے اس کا اسپری کھیتوں میں کر دینا ہے کسان بھائیوں ان دونوں کا جب آپ اسپری کریں گے تو آپ کو چیمت کاریک پریگرام دیکھنے کو ملے گا گیوں کی فصل میں اور باوشے میں آپ کو پائدوار دیکھنے کو ملے گی بہترین پائدوار دیکھنے کو ملے گی تو کسان بھائیوں یادی گیوں میں بالیاں نکلتے سمجھ آپ بھی ان تین گیلتیوں کو نہیں کریں گے تو نیشی تھی اس سال آپ کو گیوں کی فصل میں سب سے زیادہ اتفادن ملنے والا ہے آئی ہوپ میں نے آپ کو ایک اچھی جانکاری دی ہے آپ کو یہ ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ